السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا یہ ویڈیو سلطان صلاح الدین ایوبی کی سیرت پاک پر ہے سلطان صلاح الدین ایوبی فاتح بیت المقدس نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ عالم کے مشہور ترین فاتحین اور حکمرانوں میں سے ایک ہیں آپ کی پیدائش 1138 میں موجودہ عراق کے شہر تقریت میں پیدا ہوئے اور ان کی زیر قیادت اب ایوبی سلطنت مصر شام یمن اور کئی ملکوں میں تھی سلطان صلاح الدین ایوبی کو بہدری فیازی حسن وہ سخاوت اور بردباری کے باعث نہ صرف مسلمانوں بلکہ عیسائیوں نے بھی عزت کی نگاہ سے دیکھا حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کو فاتح بیت المقدس کہا جاتا ہے جنہوں نے 1187 میں یوروپ کی متحدہ افواج کو عبرتناک شکست دے کر کے بیت المقدس ان سے آزاد کروا لیا تھا ایک ہفتے کی خون ریزی یعنی جنگ کے بعد میں عیسائیوں نے ہاتھیاں ڈال دیئے تھے اور رحم کی درخواست کی اور بیت المقدس 88 سال کے بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا تمام فلسطین سے عیسائی حکومت کا خاتمہ ہو گیا بیت المقدس کی فتح صلاح الدین ایوبی کا عظیم الشان توفہ امت مسلمان کے لیے تھا صلاح الدین ایوبی بیت المقدس میں داخل ہو کر کے وہ مظالم نہیں ڈھائے جو اس سے پہلے اس شہر پر قبضہ کرتے وقت عیسائیوں نے ڈھائے تھے بیت المقدس کے ساتھ یروسلم کو بھی عیسائی حکومت سے آزاد کروا لیا گیا جو فلسطین میں 1099 سے قائم تھی اس کے بعد جلد ہی سارا فلسطین مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا بیت المقدس پر تقریباً 761 سال مسلمانوں کی مسلسل حکومت رہی یہاں تک کہ 1948 میں امریکہ برطانیہ فرانس کی شاجش سے فلسطین کے علاقے میں یہودی سلطنت قائم کی گئی اور بیت المقدس کا نصف حصہ یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا 1967 کی عرب اور اسرائیل جنگ میں بیت المقدس پر اسرائیلیوں نے قبضہ کر لیا تھا آج پھر اسرائیلی ظلم و ستم کی داستان قائم کر رہا ہے بچوں پر ظلم کر رہا ہے بچوں کا قتل کر رہا ہے بچوں کا قتل کر کر کے وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ وہ بہت ہی بڑا بزدل ہے پانسو نباسی میں حضرت صلاح الدین ایوبی کا انتقال ہو جاتا ہے آپ کو شام کی دار الحکومت مسجد امیہ کے سہن میں دفن کر دیا جاتا ہے صلاح الدین ایوبی نے کل بیس سال تک حکومت کی اور ان کی حکومت بہت ہی شاندار حکومت تھی اور آپ کی موت پر تمام عالم اسلام گمگین ہوا